اسلام علیکم ویوورز تو کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک ٹو مائے چینل پاکستانی زائقہ آج میں پاکستانی زائقہ ملائی ہوں اسٹری فرائی ویجیٹیبلز یہ مکس ویجیٹیبلز ہیں کھانے میں بہت ہی زبردست اور ہم چینیز سٹائل بنا رہے ہیں تو ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک برطن میں تیل ڈال دیں گے تیل گرم کر دیں گے اور میں نے دو ادر لیسن کے جو بے لیے ہیں اسے چھوڑا چھوڑا چاپ کر دیا ہے اس میں میں ایڈ کروں گی اس کے ساتھ دو ادر ہری میرچ ہری میرچ کو بھی ہم بارک کاٹیں گے اور لیسن کو بھی بارک کاٹیں گے لیسن آنکھوں کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور کولیسٹرول کو بھی آپ کو کم کرتا ہے جنہیں کولیسٹرول کی بیماری ہے وہ صبح نیاہار میں دو جوے لیسن کے لیے اور پانی پی لے اب ہم اس ریسپی کی طرف آتے ہیں میں نے دو ادر گاجر لیے ہیں جنہیں چھوٹے چھوٹے سلائز میں کار دیا ہے ہم سٹریٹ پرائے ویجی ٹیبل بنا رہے ہیں ویچ چائنیز سٹائل اب اس کو میں اچھی طرح فرائے کروں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھی ہیں ہماری گاجر آ رہی ہے ابھی گاجر کا بہت اچھا موسم ہے اگر آپ گاجر کا جوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی ہیلڈی گیرٹ جوز آپ وہ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ اچھی طرح فرائے کر رہے ہیں یہ ہماری گاجر فرائے ہو چکی ہری میں چولہ حسن کے ساتھ اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہرے بھرے مطر مطر بھی بہت ہی زبردست آ رہے ہیں ابھی ہم گرمیاں نہیں آئی ہیں ابھی آپ ان سبزیوں کا فائدہ اٹھائیں جب گرمیاں آ جائیں گے تو ہم ان سبزیوں کا فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے ہم نے دس منٹ کے لئے گاجر اور مطر کو دم دے دیا ہے اب میں اس میں اٹھ کروں گے دو عدد آلو ہم نے ایک پیاری مطر لیے ہیں اور آلو لیے ہیں آلو کو بھی ہم کیوپس میں ڈالیں گے اگر آپ کو بڑے سلائز میں آلو ڈال لیں تو آپ بڑے سلائز میں بھی آلو ڈال سکتے ہیں کیونکہ گاجر مطر پکنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس لئے پہلے سب سے پہلے ہم گاجر مطر ڈالیں گے اور دس منٹ کے بعد آلو آلو ڈال کر بھی ہم دس منٹ کے لئے دم دیں گے تاکہ ہماری اچھی سی ویڈیٹیبلز تیار ہو جائے چکی ہیں تینوں چیزیں ہم نے لیے ہے آلو کاجر اور مطر اگر آپ کو زیادہ سبزی بنانی ہے تو آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں تو اسپائسی آپ توڑے زیادہ ڈالیں گے اور جو میں اس میں اور چیزیں اٹھ کروں گے وہ آپ بھی آگے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اسکپ نہیں کریے گا ویڈیو کیونکہ ہم چائنیز اسٹیال بنا رہے ہیں تو نمک ہز بھی ضرورت بلکہ ہم تھوڑا کم ہی ڈالیں گے اور اس میں ہم اٹھ کر دیں گے شملا میچ اور میں آپ کو مکس ریجیٹیبل کی ریسی بھی اس سے پہلے بھی میں آپ کو ایک ریجیٹیبل کی ریسی بھی بتا چکی ہوں اس کی ویڈیو میں دسکرپشن میں ڈال دوں گے یہ میں نے ایک ٹیلی گو بھی لیے آپ ایک چھوٹی گو بھی لے سکتے ہیں اگر آپ زیادہ سبزی بنانا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب میں اس میں ایڈ کروں گے چلی ساوس اور ایک چھوٹی ساوس اور ایک چھوٹی ساوس ایڈ کر دیں گے اس سے ایک اچھا سا فلیور آئے گا اور میری ویڈیو اسکپ نہیں کریے گا اور آپ مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا میری یہ نئی ریسیپی آپ کو کیسے لگی ہے اور آپ آگے ویڈیو میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں اب ہم اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے جو میرے نئے پیچ پر نئے ہیں تو پلیز میرا پیچ سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ میری اچھے اچھے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس آئے اب میں اسے پانچ منٹ کے لیے دم دوں گی تاکہ ہماری دوسری سبزی بھی پک جائے ہماری سٹیر فرائی ویڈیوی تیار ہونے والی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں ایک اور چیز ایڈ کریں گے جس سے ایک اچھا سا فلیور آئے گا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک چمٹ پیسی ہوئی کالیمیٹ اس کا فلیور بہت ہی زبردست ہوگا اگر آپ کو زیادہ سپیسی پسند ہے تو آپ زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب میں اس کو اچھی طرح مکس کر دوں گے اور ہماری سٹیر فرائی ویڈیوی تیار ہے بلکل کم وقت میں بہت اچھی سٹیر فرائی ویڈیوی ویڈ چینیز سٹائل تیار ہے آپ ایک دفعہ میری ریسی بھی ضرور رائے کیجئے گا اور جن کے بچے سبزیاں کھانا پسند نہیں کرتے ہیں انہیں آپ کیچپ کے ساتھ دیں انشاءاللہ ان کو بہت ہی پسند آئے گی اگر میری پیج پاکستانی جائے کا لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں نیکس ویڈیو تک کے لئے اپنا بہت خیان رکھئے گا اللہ حافظ پی امان اللہ